دوستو آپ نے دنیا میں موجود سب سے خوبصورت جگہوں کو تو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے دنیا میں موجود سب سے ڈینجرس جگہوں کو دیکھا ہے ایسی جگہیں جہاں لوگ جانے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود 10 موسٹ ڈینجرس پلیسز کے بارے میں بتانے والا ہوں ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو نمبر ٹین چیلیس ریورس زو دوستو زو بگرہ میں تو آپ اپنی زندگی میں لازمی گئے ہوں گے جہاں پہ جانوے کو پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے اور لوگ پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کے ان جانوے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا زو دیکھا ہے جس میں جانوے کی جگہ انسانوں کو پنجرے میں بند کر کے زو کا چکر لگوائے جائے اور زو میں سارے انیملز کھلے پھیر رہے ہوں ویسے تو ایسا کرنا کافی ڈینجرس لگتا ہے لیکن اس دنیا میں چیلیس ریورس نام کا ایک ایسا زو بھی موجود ہے جہاں پہ زو میں موجود جانوے کو پنجرے میں بند نہیں کیا جاتا بلکہ جو لوگ زو میں جانا چاہتے ہیں انہیں ایک پنجرے میں بند کر کے زو میں گھمایا جاتا ہے یہ سچ میں ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہے کیا آپ بھی اس زو میں جانا چاہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر نائن کے جارج بولٹن یہ پتھر نو سو چوراسی میٹر کی انچائی پر دو پہنوں کے درمیان موجود ہے اس جگہ پہ ہر سال لوگ آتے ہیں اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کے سیلفی بنواتے ہیں ویسے تو اس جگہ پہ بنائی گئی سیلفی بھی کافی قیمتی ہوگی لیکن اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ہیل گیا تو سیلفی بنانے والی کی ڈیڈ بوڈی بھی مشکل سے ہی ملے گی ہر سال لوگ اس جگہ پہ آتے ہیں اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر دنیا کی سب سے ڈینجرس سیلفی بناتے ہیں یہ سچ میں کافی ڈینجرس ہے نمبر ایٹ لیڈر آف ہیمن دوستو آپ نے اپنی لائف میں اس طرح کی ڈینجرس جگہ کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس جگہ کو لیڈر آف ہیمن سٹیر ٹو ہیمن اور سکائی لیڈر کے نام سے جانا جاتا ہے بیسیکل یہ ایک میٹل کی بنائی ہوئی سیڑھی ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس سیڑھی کو چڑھ کر آپ 23 فٹ کی انچائی پر پہن جاتے ہیں اس سیڑھی کا سائز 141 فٹ ہے سب سے ڈینجرس بات تو یہ ہے کہ یہ سیڑھی بہت انچائی پر بنائی گئی ہے اور اس سیڑھی کا ہر سٹیپ آپ کو اور انچائی پر لے کے جاتا ہے اس سیڑھی پہ چڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کیا آپ بھی اس سیڑھی پہ چڑھنا چاہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر سیمن نیو سیمرینہ بیچ فلوریڈا میں موجود یہ بیچ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن یہ بیچ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہے اس کے ڈینجرس ہونے کی وجہ شارک ہیں لوگ اس بیچ پہ شارک کے ساتھ سویمنگ کرنے کے لیے آتے ہیں لوگوں کے اور شارک کے بیچ میں ڈسٹینس کچھ میٹرز کا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بیچ پہ ہونے والے شارک اٹیکس پوری دنیا میں ہونے والے شارک اٹیکس سے زیادہ ہیں شارک کے حملوں کی وجہ سے سینکڑوں کی تداد میں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہر سال اس بیچ پہ شارک کے ساتھ سویمنگ کرنے کے لیے آتے ہیں نمبر سیکس بنجی جمپنگ دوستو کچھ لوگوں کو انچی جگہ سے جمپنگ کرنے کا شوک ہوتا ہے اور وہ جمپنگ سٹنٹس بھی کرتے رہتے ہیں لیکن دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ پائی جاتی ہے جہاں سے جمپ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہاں سے صرف بریف پپل ہی جمپ کر سکتے ہیں یہ جگہ سیوزر لینڈ کے برساکہ ڈیم کے اوپر بنائی گئی ہے ڈیم کے اوپر سے ایک پاؤں کو رسی سے باندھ کر نیچے پھینگ دیا جاتا ہے اس کی لمبائی ساتھ سو بیس فٹ ہے یہ بنجی جمپنگ بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن پھر بھی لوگ اس جگہ پہ بنجی جمپنگ کو ٹرائی کرنے کے لیے آتے ہیں نمبر فائیف رننگ آف دا بولز سپین کے شہر پیمپلونہ میں بنائے جانے والا ایک فیسٹیبل جس میں ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس فیسٹیبل میں حصہ لینے آتے ہیں اس فیسٹیبل میں چار سے چھے دینجرس بولز کو لوگوں کے درمیان میں کھول دیا جاتا ہے لوگ ان بولز کے آگے بھاگتے ہیں اور خود کو بچاتے ہیں ہر سال اس فیسٹیبل میں ہزاروں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کی تو ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے یہ سچ میں کافی نوکھا فیسٹیبل ہے دوستو کچھ جنگیں ڈینجرس ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں ٹریفٹ بریج بھی ایسی ہی جگہوں میں سے ایک ہے اس بریج کو ٹریسپی لیک کے اوپر بنائے گیا ہے ٹریسپی لیک سے تین سو فٹ انچائی پر بنائے جانے والا یہ بریج خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہے اس بریج کو ووڈ اور سٹیل کے کمبینیشن سے بنائے گیا ہے اتنی انچائی پر جا کے نیچے دیکھنے سے انسان کے ایک دفعہ ہوش ہوت جاتے ہیں لیکن اتنی انچائی پر جانے کے بعد ٹریسپی لیک کافی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس بریج پر کافی ٹورسٹ آتے ہیں نمبر تری گلاس بریج گلاس بریج کی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر بھی ضرور دیکھی ہوں گی گلاس بریج چائنہ میں موجود ہے اس بریج کی انچائی زمین سے نو سو اسی فٹ ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس بریج کو ٹرانسپیرنٹ گلاس سے بنائے گیا ہے آپ بریج پر کھڑے ہو کے گلاس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں اس بریج پر جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ٹرانسپیرنٹ گلاس ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نیچے گھر جائیں گے اس بریج میں کسی کسی جگہ پر گلاس میں کریک ایفیکٹس کو بھی ایڈ کیا گیا ہے جیسے ہی کوئی شخص گلاس کے اس حصے پر پاؤں رکھتا ہے گلاس سے کریک ہونے کی آواز آتی ہے کریک ایفیکٹ اس بریج کو اور بھی زیادہ ڈینجرز بنا دیتا ہے نمبر ٹو ڈینیکل ڈیزرٹ لینڈسکیپ دوستو ویسے تو سہرہ میں ریت ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس طرح کا گولڈن کرر کا سہرہ دیکھا ہے یہ جگہ ایٹوپیا کے نورث ایسٹ میں مجود ہے اس جگہ میں ریت کی جگہ ییلو اور گرین کرر کی لیکس دیکھنے کو ملتی ہیں اس جگہ کو دنیا کی سب سے ڈینجرز جگہ بانا جاتا ہے اس جگہ میں پائی جانے والی لیکس ایسٹ اور لاوہ سے بھری ہوئی ہیں یہ جگہ سطح سمندر سے تین سو دس فیٹ نیچے مجود ہے اس جگہ پہ آپ کو خطرناک گیسز اور ایسٹ سے بھری ہوئی لیکس ملیں گی جو کہ انسانوں کے لیے کافی خطرناک ہیں اس کے باوجود بھی لوگ اس جگہ پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں نمبر ون مونٹے پیانا مونٹے پیانا اٹلی کا دوزہ تین سو چوبیس میٹر بلند ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ پر ہر سال ہیمک سیزن فیسٹیول منائے جاتا ہے اس فیسٹیول میں پوری دنیا سے لوگ شرکت کرتے ہیں اس فیسٹیول میں دو پہاڑوں کو مضبوط لوہی کی کیبل سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کیبل پر لوگ پیراشوٹ باندھ کر وہی رہتے ہیں لوگ اس جگہ پیراشوٹ باندھ کر نیچر کا مزا لیتے ہیں ویسے اگر مجھے کبھی اس طرح کی جگہ پہ جانے کا موقع ملے تو میں فوراً انکار کر دوں گا کیا آپ اس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں کمنٹس میں بتائیے گا دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ادریس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت